کہ یہ جو شریعت میں کہا جاتا ہے تقلید ضروری ہے اس وقت موضوع میرا تقلید نہیں ہے لیکن تقلید ضروری کیوں کہا جاتا ہے تقلید کے کیا معنی ہے لوگ وحشت کرتے ہیں اس میں تقلید 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 گھبرا جاتے ہیں تقلید ایک لفظ ہے اس کے معنی ہے ایک لے مین کسی بھی فیلڈ میں اسی ایکسپرٹ سے رجوع کریں یہ سامنے ڈاکٹر شبی زیدی صاحب رشیف فرمائے ماشاءاللہ ایڈوکیشنسٹ ہیں اور ڈاکٹر ہیں اور اینٹی اسپیشلسٹ ہیں اب مجھے اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے اینٹی سے متعلق تو میں ان سے رجوع کروں گا میں چاہے کسی بھی میدان میں کتنی ہی تحقیق کا حامل ہوں ان کے سامنے میں لے مین ہوں اور جو یہ نسخہ لکھ دیں وہی دوائے استعمال کروں اور مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں ان سے پوچھوں کہ یہ دوائے کیوں لکھی ہے آپ نے یعنی یہ حق اس وقت بس حاصل تھا جب تحقیق کرنے کی منزل میں میں کسی سے پوچھتا کہ یہ واقعی انٹی اسپیشلسٹ ہے یا نہیں اور آدمی کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں یا نہیں اخلاق تقوی سب ہے ایسا تو نہیں ہے کہ کمرشل ڈاپٹر ہیں جب ایک بار آپ نے دونوں چیزیں پوچھنی پڑتی ہیں آج کل تو بطور خاص کہ صاحب ڈاکٹر ہیں کیسے کمرشل تو نہیں ہے میں جھیل چکا ہوں یہ سب مسئلے خود ذاتی طور پر ڈاکٹر صاحبان معاف فرمائیں گے جیسے مولوی کمرشل ہوتے ہیں ایسے ہی ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں مولوی دین خراب کر رہے ہیں ڈاکٹر زندگی خراب کر رہے ہیں دونوں مل کے ماحول خراب کر رہے ہیں سب سب نمونے موجود ہیں ایک سالہ بھائیت پڑھ دیجئے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وحمد والے محمد ہر طرح کی نمونے ہیں دنیا ہے آخر ہم لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے آخرت میں نہیں جی رہے ہیں ہم لوگ دنیا میں رہے ہیں تو جب عام دنیا یعنی ڈاکٹر کے سلسلے بھی آپ پوچھتے ہیں کہ علم ہے اس کے پاس یا نہیں اور دوسرے کہ ڈاکٹر کیسا ہے دین میں بھی یہ ہے عالم ہے یا نہیں اور متقی ہے یا نہیں دو چیزیں معلوم کر لی دو چیزیں معلوم ہو جائیں یعنی عالم ہے جنون عالم ہے پڑھا ہے گواہ دینے والے گواہی دیتے ہیں ان سے بڑا کوئی نہیں ہے اس وقت فیلڈ میں اور دوسری گواہی ہے ہم متقی ہیں بالکل کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا دو گواہیاں مل گئیں اب اس کے بعد کوئی چون و چرہ کی گنجائش نہیں ہوتی جو وہ فتوہ دے دیں اس پر عمل کرنا اس کا نام ہے تقلید فتوہ کیا ہے ڈاکٹر کا پرسکرپشن فتوہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے فتوہ یعنی بیان حکم خدا بیان حکم that's all حکم کس کا بیان حکم خدا بیان حکم رسول یہ تہذیب ہمارے یہاں یہ مجبوراں وحسیں آ جاتی ہیں اس لیے کہ ابھی میں جیسے پاکستان سے ایک دورہ کر کے آیا خدمت ابو عبداللہ علیہ الصلاة والسلام نصیب ہوئی دو ایک مجلسوں میں علماء کا تذکرہ آ گیا اور ولی فقی کا تذکرہ آ گیا تو باقاعدہ معاشرے کے ذمہ دار افراد نے آکے مجھ سے کہا کہ ممبر پر یہ موضوعات نہ چھیڑا کریں لوگ یہاں بلکل واقف نہیں ہیں ان مسئلے ولیت فقی سے لوگ بلکل واقف نہیں ہیں سننا نہیں چاہتے تقلید کا مسئلہ بھئی اگر تقلید کا مسئلہ سننا نہیں چاہتے اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں کیا علم اور علماء کی قدر نہیں ہے اور علم اور علماء سے کٹ کے کوئی معاشرہ انسانی نہیں رہ سکتا چھے جائے کہ اسلامی اور ایمانی معاشرہ ہو علم سے کٹ کے کوئی معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں رہ سکتا وہ حیوانی ہو جائے گا تو علم سے تو جھڑا رہے ہیں نہیں ہمیں ہر حال اعتماد کے لیے علم اور علم کے ساتھ کردار دو سندیں چاہیے ہوتی ہیں بہرحال یہ تذکرہ بیچ میں آ گیا تھا اب جب ایک شخص معلوم ہے کہ یہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب کردار بھی بے کردار تو مولویوں کی کمی نہیں ہے مرتلخ بات ہے مگر سچائی سچائی ہر دور میں یزیدی دربار میں کام کرنے والے موجبی بھی موجود رہے ہیں ہر دور میں ضمیر فروش سخن فروش قلم فروش کوئی قلم بیج دیتا ہے کوئی زبان بیج دیتا ہے کوئی ایمان بیج دیتا ہے ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے اس لئے تحقیق ضرور کریں تحقیق ضرور کریں مگر جو لوگ واقعا رموز اسلام ہیں جن کے بارے میں پوری دنیا یا زبان کہتی ہے کہ ہاں ان کے پاس علم بھی ہے اور کردار بھی ان سے روگردانی نہ کریں ان سے روگردانی نہ کریں ورنہ وہ منزل حلاکت اور زبال کی ہوگی ایک صلوات پڑھ دیتا ہے یہ ایک عام بات ہے آپ جس کے اوپر میں متفق ہوں میں کسی کا نام اس وقت آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں ایک اصول عرض کر رہا ہوں بہر حال تو یہ تو ایک عام بات ہوئی ہر فیلڈ میں آپ عالم اور متقی کو تلاش کرتے ہیں ہر فیلڈ میں عالم اور متقی اس کے بتائے ہوئے پارمولے کے مطابق اس کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق اس کے بتائے ہوئے دستور کے مطابق جو آپ عمل کرتے ہیں وہی عمل عمل ہوتا ہے وہی علاج کی بات میں اگر بیمار پڑ جاؤں اور کوئی جنون ڈاکٹر کوئی واقعی ڈاکٹر نہ ہو اور میں کسی ایسے آدمی سے علاج کر رہا ہوں اپنا جسے ہم لوگوں کے ہندوستان میں اور پاکستان میں ایک لفظ استعمال ہوتا تھا سلینگ ہے معاف کیجئے گا جھولا چھاپ ڈاکٹر کہہ دیتے تھے نیم حکیم مالوکہ کہیں کسی مکتب میں نہیں پڑھے کسی سکول میں نہیں گئے یونیورسٹی میں گئے کہیں آتا ہی نہیں کچھ مگر حکیم بنے پھر رہے اگر اس سے میں علاج کر رہا ہوں جو کچھ تو وہ دے گا دوا کے نام پر زہر ہی سہی مٹی ہی سہی انجیکشن تو lentے پہ پانی کا انجیکشن لگا رہا ہوں کچھ تو کرے گا تو کچھ تو ہو رہا ہے یعنی دکشنری میننگ میں علاج معالجہ ہو رہا ہے لیکن کیا واقعین علاج ہو رہا ہے دکشنری میننگ میں علاج ہو رہا ہے مگر واقعین علاج نہیں ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے بس زندگی کے ساتھ کھلوارا عباس ساری محنت عباس بیکار برباد یہی صورت ہمارے دین اور تمام زندگی کے عامال کی ہیں کہ ہم اگر یہ عامال صحیح علم کی روشنی میں انجام نہ دیں تو وہ پھر عمل نہیں وجود میں آئے گا کار عباس ہو کر رہ جائے گا کیونکہ یہ ایک یاد دہانی تھی موسیقی